آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب انسان کی ران اس کو بتائے گی کہ اس کے گھر والے اس کے پیچھے کیا کر رہے ہیں پوری ہو گئی ہے کہ نہیں کہ جدوں بادشاہوں نے بادشاہوں نے جڑی گال کر دیتی تو ادھے محبوب نے جڑی گال کر دیتی بادشاہوں نے بادشاہوں نے محبوب نے جڑی گال کر دیتی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا اور ان کی حدیث سے ثابت ہو گیا کہ وقت تھوڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وقت تھوڑا ہے جب شیطان آپ کے ذہن میں یہ ڈالے کہ وقت بڑا پڑا احساری کہتے رہتے تھے تو فوراں عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سورة المعارج میں کہ یہ انسان سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں بڑی دور ہے قیامت اللہ کہہ رہا ہے وہ نراہ قریبہ بہت قریب ہے اللہ کہتا ہے مجھے قریب نظر آ رہی ہے تو میں نہیں نظر آتی کہ بہت قریب آن کھڑی ہے قیامت اور میں نے اب آپ کو وقت بھی بتا دیا اللہ نے بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہم کون ہوتے ہیں بتانے والے ہم نے تو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں دناسی تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں قیامت کی جتنی نشانیاں یہ حدیث پڑھنے کے بعد وہ درد اور ٹیس اٹھی ہے کہ اٹھ چل اٹھ اٹھ یہ سب کو سنا کے آ جا یہ سب کو سنا کے آ اگر کسی نے نہیں پڑھی حجت تمام ہو جائے بات پہنچ جائے یہ نہ ہو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ تجھے میں نے بتا ہی تھی تُو نے کیوں نہیں یاد کرائی لوگوں کو یہ نہ ہو کہ بڑے واقعات جو علاماتِ کبرہ میں آنے والے لوگوں کو پتہ نہ ہو لوگ پیچھے رہ جائیں تو قیامت کی جتنی علاماتِ سہرہ ہیں فقہہ نے محدثین نے علامانے مفسرین نے قیامت کی نشانیاں جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک ہے علاماتِ سہرہ اور ایک ہے علاماتِ کبرہ علاماتِ سہرہ یعنی چھوٹی نشانیاں اور علاماتِ کبرہ یعنی بڑی نشانیاں چھوٹی نشانیاں علماء مفسرین محدثین اولیاء کی تو کیا ہی بات ہے ہم جیسے میرے جیسے ناکس العمل ناکس العلم بندے نے بھی جتنی ڈھونڈی پڑی ہیں ساری پوری ہوئی نظر آئی ہیں ساری پوری ہوئی نظر آئی ہیں کوئی ایک بھی نہیں ملی واللہ ہی کہ جو پوری نہ ہو چکی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب انسان کی ران اس کو بتائے گی کہ اس کے گھر والے اس کے پیچھے کیا کر رہے ہیں پوری ہو گئی ہے کہ نہیں کوئی بتائے ہو گئی ہے ایسے موبائل فون نکالتے ہیں ایسے موبائل فون نکالتے ہیں اور گھر سے پوچھتے ہیں سب خیر ہے سارا پتہ لگتا ہے آپ تو دیکھ بھی لیتے ہیں ہے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو عرب کے قبائل ہیں وہ شرک کی طرف لوٹ جائیں گے جب یہ حدیث نظر سے گزری تو ذہن میں آپ پتہ نہیں وہاں عرب میں تو اتنا دین ہے قرآن وہاں پڑا جاتا ہے حج وہاں ہوتا ہے عمرہ وہاں ہوتا ہے مساجد وہاں پہ ہیں دینی ماہول وہاں پہ ہے پردہ وہاں پہ ہے اسلامی سزائیں وہاں پہ ہیں یہ بتا نہیں کب ہونے ہے تو چنگا ٹیم پہ آجے ریسٹ مارو تو ابھی یہی کیفیت تھی کہ چند دن یا چند ہفتے گزرے وہ خبر آئی کہ وہ متحدہ عرب امارات میں سب سے بڑے مندر کا افتتاع ہوا ہے اور مودی کافر نے وہاں جا کر اس کا افتتاع کیا ہے اور اللہ معاف کرے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کہ وہاں کے جو لوگ کہیں باہر کے چکر لگیں انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ وہاں کے جو شیوک تھے انہوں نے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ وہاں پوجہ پاتھ کر کے اس کا افتتاع کیا یہ خبر آپ سب نے دیکھی ہوگی وہ موجود ہے مندر وہاں پہ اگر کوئی اس طرف کسی کا چکر لگا یا ویسے بھی آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائے گی جو نشانیاں آپ کھول کے دیکھیں گے پوری ہوئی آپ کو نظر آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو وقت تھوڑا ہے سال گن کے پتہ لگ گئے آپ کو دوسرا یہ ہے کہ نشانیاں ساری جو کھول لیں گے پوری ہوگی تو اس کا مطلب ہے علامات کبرا کا وقت ہے یہ تو علامات سغرہ تھی علامات کبرا میں پہلی کونسی ہے جی کوئی بتائے گا بڑی نشانیاں قیامت کی جو ہیں میجر سائنز وہ کونسے ہیں وہ چار ہیں دو اور بھی ہیں وہ میں بعد بھی بتاتا وہ قیامت وقوع ہونے کے واقعات یا نشانیاں کہہ لیں کیونکہ ان کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی چار ہیں پہلی ہے امام المہدی کا ظہور کونسی ہے جی پہلی نشانی امام المہدی کا ظہور دوسری نشانی ہے دجال کا نکلنا امام المہدی کا ظہور دجال کا خروج امام المہدی کا ظہور دجال کا خروج پہلی کونسی ہے جی امام المہدی کا ظہور دوسری کونسی ہے دجال کا خروج تیسری نشانی کونسی ہے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے واپس تشریف لانا تیسری نشانی چوتھی نشانیاں یاجوج ماجوج کا نکل چار ترتیب بار چار اس کے بعد دو اور نشانیاں ہیں کہ سورج مغرب سے نکلے گا بڑی نشانیاں جو ہیں اور دعوت الارض نکلے گا زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں کو مسلمان کافر کا وہ مہر لگا دے گا ٹپا لگا دے گا لیکن یہ جو دو نشانیاں بعد میں بتائی ہیں یہ دراصل اس کے بعد ان میں سے کوئی بھی ظاہر ہو گئی تو کسی کی توبہ قبول نہیں ہے جو مومن مومن جو کافر کافر جو بد بد جو نیک نیک تو یہ چار وہ نشانیاں ہیں کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ مولت یا وقت ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں علماء کہہ گئے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہماری کوئی اوقات نہیں ہے ہمارا کوئی علم نہیں ہے ہماری کوئی فراست نہیں ہے ہمارا کوئی عمل نہیں ہے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ کئی بزرگوں کے مطابق امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں